میرے نبی نے آخری خطبہ میں بیٹوں کے لیے نصیحت نہیں فرمائی تھی عورت کے لیے نصیحت تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں آخری خطبہ تمہیں عورتوں کے بارے میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں ایسی درد بھری داستانے میں جانتا ہوں میرے دائیں بائیں ہوئی ہیں ہو رہی ہیں ماں باپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے ماں باپ ہونے کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ باجی اٹھے کرنا ہے خبیل سجیزی کو نہیں کرنا اسی قوم تو باہر نہیں کرنا کرنا ہی تا گھر نہیں تا بیٹھ کے راؤ میرے اپنے خاندان میں ہم چھوٹ چھوٹے کتنی بوڑی ہماری پتنی دادیاں آنے ہیں جو بھی لگ دیا ہیں پتنی کی لگ دیا ہیں بغیر شادی کے مر گئیں کہ قوم میں رشتہ کوئی نہیں تھا خاندان میں رشتہ کوئی نہیں تھا یہ ستم آج میرے دیس میں ہے یہ بھی ظلم ہے صرف زمین دبانا ظلم نہیں یہ بھی ظلم ہے رشتہ لینے رشتہ مانگنے والے علی اور مانگا جا رہا ہے فاطمہ کا نبیوں کے بعد سب سے عظیم جوڑی علی و فاطمہ تو آسمان پہ تہہ ہو چکا ہے علی آ کر بیٹھ جاتے ہیں شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتا آپ کو تو پتہ کیوں آئے ہیں علی کیسے آئے چپ فرمایا فاطمہ کے رشتے کیلئے آئے ہوگئے پچھے تو ہم نے کہا انشاءاللہ پہلے ایک حدیث سنو میرے نبی نے کہا میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا اس کا مطلب ہے آسمان سے وحی آ چکی ہے آ چکی ہے کیا چونکہ پہلے ابو بکر نے آکر رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا حضرت عمر نے آکر رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا عبد الرحمان بن عوف نے حضرت علی سے کہا علی تُو جا مان تجھے نہیں انکار ہوگا حضرت علی نے کہا میں تو بہت غریب ہوں میرا تو گھر بھی اپنا نہیں مجھے دے دیں گے ہاں ہاں صرف تجھے ضرور دیں گے تو ان کو بھیج کرنا خود باہر سارے کھڑے ہو گئے تو آپ نے کہا اچھ انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھا گئے حضرت علی پریشان ہو کے باہر نکلے تو پوچھا عبد الرحمان کیا ہوا کہا انکار ہو گیا انہوں نے کہا کیسے بس کچھ نہیں کہا کچھ تو کہا کہا انشاءاللہ کہا تو کہا دو بس ہو گیا کہ وہ کیسے کہ نبی کہا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے یہ ہاں ہے علی ہاں ہے اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے جبکہ آسمان سے وحی آ چکی جبریل پیغامل آ چکے ہیں اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا ہے ایک کام کرنا واقعی ہے اب گھر گئے بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں ہو 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 اس لیے نہیں ہاں کی وہاں ہمارے والدین اپنی بیستی سمجھتے ہیں بیٹی سے پوچھنا کہ دھیاں کو لوگ کوئی پوچھیندہ ہے ہمارے ذمہ داروں میں تو بہت ظلم ہوتا ہے جیسے کوئی گائے بھینس ہے جیسے کوئی بیڑ بکری ہے گلے میں رسے ڈال کے اور کسی کے کلے پہ جا کے باندھو کسی کے کھونٹے کے ساتھ جا کے باندھو شہر احمد بھر بھی تعلیم آگئی ہے کچھ نہوں کچھ بچیاں بھی بول پڑتی ہیں اس کے بولنے کو بغاوت سمجھا جاتا ہے اوہ بھائی یہ بغاوت نہیں اپنا حق مانگ رہی ہے ہاں میں اولاد سے بھی کہتا ہوں اگر ماں باپ جبر کر جائیں پھر سہ جانا پھر اللہ تمہارے لئے خیر کی شکلیں پیدا کرے گا باغی ہو کے قدم اٹھاؤ گے تو تباہی ہے لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے نادان نہ بنو ایسے نادان نہ بنو کیا حضرت فاطمہ انکار کر سکتی تھی کیا حضرت فاطمہ پر اتنا اعتماد نہیں تھا میرے نبی کو کیا آپ کہتے ہیں ہاں علی ٹھیک ہے بولا میں بعد میں خود پوچھ لوں گا نہیں نہیں امت کو سبق دینا ہے کہ جو جوڑی آسمانوں پر تیہ ہو چکی ہو اس میں بھی پہلے پوچھنا ضروری ہے حضرت فاطمہ نے عرض کی جی ہاں پھر واپس آئے علی مجمع کٹھا کرو لو کٹھے کیے پھر حضرت علی کو یہاں بٹھایا سامنے پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے کہ لوگو جبریل میرے پاس یہ پیغام لے کر آئے اللہ کا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دوں پھر پوچھا کیوں پوچھا اے میری امت بچیوں سے پوچھنا یہ ان کا ہاتھ زندگی انہوں نے گزارنی تم نے تو نہیں گزارنی میری عزت دا سوال ہے میری غیرت دا سوال ہے توری زندگی تو گزر چکی ہے اس یہ بھی شروع کر رہی ہے کیوں میں اس کو سسکا کے مارنا چاہتے ہیں amura ہم